اسلام علیکم ناشے ایڈرس میں کشام دی ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آج ہم ایک چھوٹے سے پھل کے بارے میں بات کریں گے ہم بلو بیری کا نام سنتے بھی ہیں اور اسے کھاتے بھی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ یہ کاشتے لے کر مارکیٹ تک کا سفر کس طرح تائے ہوتا ہے ناظرین دنیا میں مہنگی بلو بیری امریکہ کے ریاست مین میں ہوگائی جاتی ہے یہ پھل سرد علاقے یعنی برفانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے بلو بیری دو طرح سے ہوگائی جاتی ہے پہلی قسم کو وائلڈ یا جنگلی اور دوسری کو فارمی کہا جاتا ہے دونوں کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے یہ بلو بیری کے کھیت ہیں اور بلو بیری کا جھاڑی نماک ہوتا ہے یہ جنگلی بلو بیری ہے جسے یہاں کے مقامی لوگ ہزاروں سال سے کھا رہے ہیں اس کی ہارویسٹنگ یہ چنائی ہاتھ سے کی جاتی ہے جس آلے سے یہاں پر چنائی کی جاری ہے اسے چھاننا یا کم پکر پا جاتا ہے اس چھوٹے اور نازک سے پھل کو چننا کوئی آسان کام نہیں ہے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جنگلی بلو بیری مہنگی ہوتی ہے کیونکہ یہ صرف امریکہ کی اسی ریاست میں ہی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا اس پھل کے احتیاط سے چنائی بھی ایک خاصہ مشکل کام ہے جو اس عمل کو مہنگا بنا دیتا ہے اہم سوال یہ ہے کہ جنگلی اور فارمی میں کیا فرق ہوتا ہے جنگلی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے جبکہ فارمی کا دانہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح جنگلی بلو بیری میں رس کم اور مٹھاس زیادہ ہوتی ہے اور فارمی میں مٹھاس کم اور رس زیادہ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کاش اس طرح کی جاتی ہے اس کی کاش برفانی علاقوں میں ہوتی ہے جب برف باری ہوتی ہے اور موسم میں بہار شروع ہونے لگتا ہے تو برف تزلنا شروع ہو جاتی ہے اس علاقے میں موجود شہد کے مکھیاں اس پھل کی پولینیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اس مقصد کی خاطئی تین مکھیوں کی مصنوعی طریقے سے خاص طور پر حفاظت بھی کی جاتی ہے موسیقی موسیقی جب موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو اس پھل کا رنگ گہرا نیلا ہونے لگ جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پھل پکت تیار ہے اور اس کی چنائی کا وقت آ چکا ہے صرف دو ماہ ہوتے ہیں کہ ان کی چنائی کی جا سکے اس کے بعد یاد و پھل بیچنے کے لیے مارکٹ بھیجے جاتا ہے یا پھلی سے فریز کر لیا جاتا ہے اس پھل کو ہاتھ سے توڑا جائے یا مشین کے ذریعے اس کی چنائی کی جائے مگر اس بات کی احتیاط کی جاتی ہے کہ اسے چند گھنٹوں میں ہی پتوں سے الگ کر کے ساپ کیا جاتا ہے اور پھر اسے محفوظ کر لیا جاتا ہے خضاں کے موسم میں یہ کھیت بلکل لال ہو جاتے ہیں اور ان کو صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بلو بیریز کی اگنے کا عمل دو سال میں مکمل ہوتا ہے آدھے حصے کو کاشت اور آدھے حصے کو دوبارہ اگنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے پسٹ اتار لینے کے بعد کھیت کو آگ لگا دی جاتی ہے مگر احتیاط بھی کی جاتی ہے کہ زمین میں موجود نیوٹریانٹس بھی محفوظ رہیں موسیقی اب ہم بات کرتے ہیں اس کی چنائی کی اور اس کی پروسیسنگ کی تو پہلا مرحلہ اس کی چنائی کا ہے یہ ایک جدید ہارویسٹر مشین ہے جو بھی کہا جا سکتا ہے کہ چلتی بیٹی ایک چلتی ہے یہ مشین ستر سے اسی ایکر زمین کی ہارویسٹنگ کر سکتی ہے یعنی کہ ایک دن میں ستر سے اسی ایکر زمین کی ہارویسٹنگ اور صرف اکیس سیکنڈ میں ایک سو اسی کلو کے کریٹ کی بھرائی کی جاتی ہے یہاں مشین کریٹس کی لوڈنگ بھی کرتی ہے جہاں یہ پھلوں کی چنائی کرتی ہے ان کو ساف کرتی ہے اور ان کو کریٹوں میں الگ الگ سے جالتی جاتی ہے اسی طرح یہ کریٹوں کو بھی مناسب کری جاتے لوڈ بھی کرتی ہے موسیقی 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 یہاں چون فٹ بڑے لمبے ٹرالے کو چھتیس منٹ کے اندر یلوٹ کر لیتی ہے موسیقی 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 کھیتوں سے چنائی کرنے کے بعد اسے پروسیسنگ یونٹ میں لائے جاتا ہے اور جہاں اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اس کا مین پروسیس صفائی کرنا اور فریز کرنا ہوتا ہے یہاں پر پھل کو کئی مرائل سے گزارا جاتا ہے جہاں اس کی پانی کے ساتھ صفائی ہوتی ہے مشینوں کے علاوہ اس کی جانچ پرطال انسانوں کے ذریعے بھی کروائی جاتی ہے برے دانے نکال دے جاتے ہیں اور پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے یاد رہے بڑے پیکنگ کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی پیکنگ بھی کی جاتی ہے اور پھر اسے مارکیٹ بھی جاتا ہے موسیقی 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 اب ہم بات کرتے ہیں فارمی بلو بیریز کی یہ پودے فارمی بلو بیریز کی ہیں موسیقی ان کو بقاعدہ فارم بنا کر خود سکھاچ کہ جاتا ہے پولینیشن کا عمل ہو یا چنائی کا عمل سب ایک جیسا ہی ہوتا پروسس کا عمل بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے اور اسے گزار کر اسے پیٹ کر کے مارکٹ بھیج جائے جاتا ہے یاد رہے اس کے ساتھ ساتھ بلو بیریز کے جو فارمی قسم میں اس کا سیرپ بھی تیار کیا جاتا ہے اور وہ بھی بڑی مقدار میں استعمال ہوتا ہے سجین آجلین امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی دلست ویڈیو آپ کے پاس جلد پہنچتی رہے اللہ آنے کے بعد